میرے پیرے دی ہر دنگ کر ہوئے میں نیوان میرے پیرے دی ہر دنگ کر میرا ملوش دی چاہا پسو بچیاں دے سنگاری صدقی اچھا 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 تو جنا 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 نبائی میرے پیرے دی ہر دنگ کر ہوئے 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 جیڑا رستاں نبی آمی علی آدہ اوہو رستاں میرے برشدہ جیڑا رستاں نبی آمی علی آدہ اوہو رستاں میرے برشدہ جیڑا رستاں نبی آمی علی آمی علی آمی علیؑ میرے پیرے دی ہر دنگ کر ہوئے جیڑا رستاں نبی آمی علیؑ میرے پیرے دی ہر دنگ کر ہوئے جو دو پیرے میرے ملے بھی وٹائیں میں نو کل مل یاد کرائیں بوری مورد تو میں تمہوں بچا بڑائیں نالے چولے کا بکیر گفنا بڑائیں رب پیرا دے پیری دی خیر ہوئے میرے پیری بیلی ہری دنگ خیر ہوئے با میں لکھاں کرو ہوڑا دا بیر ہوئے میرے پیری بیلی ہری دنگ خیر ہوئے میرے پیری بیلی ہری دنگ خیر ہوئے اسا یا رسول اللہ کہنا ہے سارے منکی رسڑ دیا ریڑا ہے اسا یا رسول اللہ کہنا ہے سارے منکی رسڑ دیا ریڑا ہے رب منکی موڑا ہے میں نو کل مل یاد کڑا ہے بوری مورد تو میں تمہوں بچاں بڑا ہے نالے چولے کر بکیر گفنہ آئے رب پیرا دے پیری دی خیر ہوئے میرے پیری بیلی ہری دنگ خیر ہوئے میرے پیری بیلی ہری دنگ خیر ہوئے باہ میں لکھا کرو ہڑا دا بہر ہوئے میرے پیری بیلی ہری دنگ خیر ہوئے میرے پیری دنگ خیر ہوئے اسا یا رسول اللہ کہنا ہے سارے منکی رسڑ دیا ریڑا ہے اسا یا رسول اللہ کہنا ہے سارے منکی رسڑ دیا ریڑا ہے رب پیری بیلی ہری دنگ خیر ہوئے میرے پیری بیلی ہری دنگ خیر ہوئے باہ میں لکھا کرو ہڑا دا بہر ہوئے باہ میں لکھا کرو ہڑا دا بہر ہوئے میرے پیری بیلی ہری دنگ خیر ہوئے جیڑے کر دینے سننے ساندھا درہ سنبے آقا اونا نومدینے دی سر ہوئے میرے پیری بیٹی ہر دنگ خر ہوئے میرے پیری بیٹی ہر دنگ خر ہوئے جد مرشد نظر کرم کی تھی پڑ جانتاں بابا بارانوں جد مرشد نظر کرم کی تھی پڑ جانتاں بابا بارانوں رب مرشد نظر کرم کی تھی میرے پیری بیٹی ہر دنگ خر ہوئے مرشد نظر کرم کی تھی میرے پیری بیٹی ہر دنگ خر ہوئے مرشد نظر کرم کی تھی مرشد نظر کرم کی تھی نظر کرم کی تھی مرشد 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 نظر کرم بابا باران français ان کا منگتہ مجھے منگتہ نہیں ہوتے دیتے یہ حوالے مجھے رسوہ نہیں ہوتے دیتے ان کا منگتہ ہوتے دیتے ان کا منگتہ ہوتے دیتے ہوتے دیتے جانب یہ مجھے ہوتے جی بھر سکیر اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صلاتو والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ نبی رحمت شفیع مؤزم علیہ السلام و السلام دی شاہن رحمت اللہ علیہ وآلہ مینی دی خیرات کہ آج نائے پروگرام مولا کل کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ و کریم دی بارگاہ کریمانے وچ عجل و نیاز کا نظرانہ پیش کرنے ساتھ حاصل کا نواز دیں میں قبالیہ دے پیر بھائیانوں خلیفہ محمد ارشاد صاحب قادری مڈیروی دی ساری ٹیم اور بالخصوص بابا جی خلیفہ چودری بشیر عزیز اللہ رحمہ فلافی شیخ دی روپ اور فطول ہوئے سالے سواب کرنا اور انہیں دے صاحب دادے جناب چودری خلیفہ محمد ساجد قادری مڈیروی صاحب اور جملہ احباب جنہیں بھی تسی بیٹھے ہو خوش نصیب ہو کہ ہر سال اے اجدہ جنڈ کو اٹھے اس سے جاندہ ہے یومِ علی مناڑ واسطے علی دے پترانو صدقے علی دے کارتیا رحمتہ لیڑ واسطے تسی ہر سال اے مولا پائناتا اے دن ہونا دے ہو اللہ اس تربت کے اربا رحمتہ ہو جنہ تنہو ایک بلد سیا لیکن اس تربت والے دے کرم جتھو ہے اس بارگاہ قریب دا اللہ سایہ دراز رکھے حضرت گوثے زمان والی منیرہ حضرت اکنسیالی سرکار آسی نواز حضور سیدی ومرشدی ومولائی ومربی حضرت سیدنا احمد حسین محبوب زاد نبر اللہ مرکہ دہودہ فیضان کرم اور آبدی انائدہ سمرے کا سانوے والا ہے اور ایک طریقہ سمجھا نواز دے جس ہستی کریم نے جس لج پرور نے جس میربان نے جس سوڑے جس سترے کریم آقا نے ساڑھے دے کرم کیتا میربانی کیتی اوزاد قدرت السالقین برحان قاملین سیدلک کیا پیکرِ حلم و حیاء منبعِ بودو سخا پیرِ مغاقبلہِ عاشقہ حضور سیدنا محمد افضال احمد حسین کی لانی سخی قامل دی ذاتِ گرامی ہے کہ جنہ دی خیرات جنہ دی مبدت جنہ دی محبت جنہ دی عقیدت جنہ دی میربانی اسی عجدِ اس دن نو منان دے قابل ہوئے آپ نے بڑی میربانی فرمائی اس دیئے سے جلے ہیں ہزاروں دیئے اس دیئے کی قرامت ملاک و سلام محبوبِ ذات میرا بیرا بستہ روے سخی قامل تو اڑا کنچن عباد روے کہ تُسا میربانی کی تھی کہ اپنے شہزاد کان میرے قریم آقا مدیر دی مسلط دیوارس آلِ رسول اولادِ بطول جگر گوشہ علی المرتضی اس صبح اللہ دیکھو وہ تو میرا دل بھی ٹھڑنا ہوئے میں وہاں لمحہ سفر کیتا ہے شہزادہِ گوصلورہ پیرِ طریقت محتابِ شریعت سرادِ معرفت آفتابِ ولایت حضور قبلہ الحاج پیر سید محمد مبارک علی شاہ صاحب گلانی محبوبِ ذات بس سکھی یا قامل مدیر شریف سیدہ سیال کوڈ مبارک بات پیش کرنا طیب گارڈن والے چودری محمد فاروق صاحب نو کہ جنہ نو اللہ توفیق دیتی اس گارڈن دے اندر اس گلشن دے اندر گلشن رسول دے پھل بلائے جنہ دی بہار تادیر سلامت ہے شوڑوی نا سباہ اللہ کمیز اللہ تعالی میرے لفتی شاہد سمجھ چودری محمد فاروق صاحب خوش نصیب نے کہ احسال انہ دے حصے یومِ علی منانہ آیا ہے یہ میرے پیر بھائی نے جنابِ چودری بشیر عزیز قادری اللہ رحمہ بھی اے محبت جیڑی انہ انہ دے اندر اس طرح مرشد کریم دا پیار اور مرشد کریم دی بہار اور مرشد کریم دا نکار اور محبت انہ دے اندر اس طرح گامزن کی تھی کہ ہر دم دمنا مرشدی یاد منا دے لے اللہ کریم اس گارڈن نو ذکرِ علی دا صدقہ سید مبارک علی دا صدقہ اللہ انہوں مبارک کر دے آمین اور پھر مبارک کر لینی آئے شاہدت کرم آیا آپ اپنے اس گلشدی بہار مرشدہ نکار مرشد دی نونک مرشد دی زینت آلے رسول اولاد بدون دل بند علی المرتضی نورِ نظر سخیِ کامل شیر وعدہ سیدت النساء درادری اسگر حضرت سید شاہ کمال جتے مبارکہ ہوئے سلام کمال ہوئے کہ پھر یہ عوصبی قیب لندرہ بدین رامتہ نہ ہون تو برکتے ہون آپ نے آکے میربانی فرمائی کلم نوادی کیتی تو گرامی قدر حضرات اجیوم علی دے سلسلہ اسی بارگاہ مرتضا مصطفیٰ خوش کر نواستے عقیدت محبت نظرانہ پیش کرنے لگیاں تلاوت کلام پاک واسطے بس محج جنہ تمہیتن کعنا سی الفاظ پڑھنے سڑ پڑھنے نے انہ اون والے دوست کوشش کرے آجے کہ انہ انہ وقت صرف کرے ہو کہ اسی روزے دی افتاری دی قریب پہنچ جائیے جناب قاری محمد عاصف صاحب چند آیات ربانی تلاوت اللہ دوشان مصطفا نارا ای حدری نارا ای حدری حسن آلی مرشرف سیدہ حق ميربان سورا ميربان ای سورا ميربان ای 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 شکر انہ شروع ای تاک 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 ای اعوز بللہ نشای نشای روحی روحی موسیقی 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 وہ کون ہے جو لائے کے سلوات ہے محسن حق جن کی مودد کا صلاح مانگ رہا ہے اور اللہ کے ہوتے ہوئے بھی دین محمد شبیر سجینے کی دعا مانگ رہا ہے یعنی تو وہ لجپان ہے کہ جس کے بوے پہ آنے والا سائل کبھی خالی نہیں جاتا اور یہ وہی دروازہ ہے جو ملیر کی گلی سے ہم غلاموں پہ فیض فرسا ہے یہ علی کا وہ گھر ہے یہ مرتضی کا وہ گھر ہے یہ زہرہ کا وہ گھر ہے کہ جہاں سے ہمیں اللہ نے زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمایا ہے باغ علی صاحب تشریف لائیں اور اپنی حاضری بارکاہ مصطفیٰ و مرتضی میں پیش کرنے کی ساتھ آسل کریں سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ سلاللہ علیکہ یا حبیب اللہ سلاللہ علیکہ یا حضر رسول اللہ اکتی دکھنیاں دے اوہ ناندنیڑے اوہ ہر دم علی علی کمدین جیڑے اوہ ہر دم علی علی جپنا میں ہر دم ہے دردنائی وکھرائے سب تو اوہ میرا ایمامے جپنا میں ہر دم ہے دردنائی وکھرائے سب تو اوہ میرا ایمامے مسدائے میرے اوہ مسدائے میرے اوہ سوادنیڑے اوہ ہر دم علی علی کر دین جیڑے اوہ ہر دم علی علی کر لئی علی دی جے نام غلامی ارشان تو آوے اوہ نو سلامی کر لئی علی دی جے نام غلامی ارشان تو آوے اوہ نو سلامی مولا علی دی جہو بین نیڑے اوہ ہر دم علی علی پنجتانے نمینہ سب تو ضروری پنجتانے نمینہ اوہ پیندی پوری پنجتانے نمینہ سب تو ضروری پنجتانے نمینہ اوہ پیندی پوری لگ گینے بیرے اوہ لگ گینے بیرے اوہ سب پار بیڑے اوہ ہر دم علی علی کر لئی نجیڑے اوہ ہر دم علی 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 کاؤ تیرے دکھ مک جانگے علی علی کاؤ تیرے دکھ مک جانگے غمہ دے تفانوے کی آپ پہ روک جانگے سنی تو تا ہوئے دی حدیث مصطفیٰ دی علی والو وکڑا عبادت خدا دی سنی تو تا ہوئے دی حدیث مصطفیٰ دی علی والو وکڑا عبادت خدا دی بیکھی جا ملنگا تیرے ایب لوگ جانگے اتھے ویتے اتھے مولا علی کام میں آنگے کرامی قدر حضرات بارکاہ مصطفیٰ و مرتضاچ جعفر حسین صاحب اے وہ کچھ نصیب نے جنہیں ہر سا ہر ماہ سوڑے میرمان رسالت اپنیا مناقب اپنیا ناتا کہنا دے واسطے سعادت ہے کہ ہر ماہ رسالت دے ویچے اپنی حادری پیش کر دے رہے انہیں مرشد پاک دی بارکاچ سب انہیں مرشد دے اپنی حادری پیش کر دے ساتھ آتے بسم اللہ علیہ وسلم ذکرِ خدا دل کو قرار دیتا ہے اس میں محمد دل کو نکھار دیتا ہے ذکرِ خدا دل کو قرار دیتا ہے اس میں محمد دل نکھار دیتا ہے کہوں کیا شان میں ذکرِ علی کی کہوں کیا شان میں ذکرِ علی کی بگڑے ہوئے مقدر سمار دیتا ہے دینِ خدا کا پاسبان ہے علی دینِ خدا کا پاسبان ہے علی اہلِ ایمان کی پیچان ہے علی دینِ خدا کا پاسبان ہے علی اہلِ ایمان کی پیچان ہے علی دیکھ اگر جعفر کی نظر سے دیکھ اگر جعفر کی نظر سے آلِ اہلِ ایمان کی پیچان ہے علی اہلِ اہلِ بھولُ ایمہ دیکھ کچک مقام اور بناہے عبادت کا مرکز ہوئی جس میں جا پھر، ولادestد علی کعبے میں ہوئی جب ولادت حلی کی زمانے نے دیکھی کرامت حلی کی نشانِ ولادت تو مٹا نہ سکے ارے چلے ہاں مٹانے محبت حلی کی محبوب داد جس طرح بے مثل و مثال ہے عبادت حلی کی محبوب داد تو کبھی سکی کامل کے روپ میں جاری رہے گی شجاہت و سکاہت حلی کی سکی کامل ورگا جگتے میں نہیں ویکھیا پیر جس والکرم دی نظر بھماوے بزردوے تقدیر سکی کامل ورگا جگتے میں نہیں ویکھیا پیر اکھا نال نبی نے ویکھے اکھیاں لے کے جاندے آپ دیکھ گے جازو گردی چل دی نہیں تدبیر سکی کامل ورگا جگتے میں نہیں ویکھیا پیر جو ٹھے کے ست کہتی ہو گئے کیتی ارل مریدان جو ٹھے کے ست کہتی ہو گئے کیتی ارل مریدان گھر بیٹھے اعزاز کرائے گھر بیٹھے اعزاز کرائے سانیا پاسیر سکی کامل ورگا جگتے میں ہی بیکھیا پیر حضرات ایک بار دھروشی پڑے دو تین شیر میں آؤ پڑا جگے ہر سال میں آرد کرنا اللہ صل اللہ علیہ کا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ کا یا علیہ اللہ یا علیہ دے ہر چیز تے قبضہ تیرا دیکھنا جس کو عبادت ہے اچھے را تیرا دیکھنا میرے والے اکوری بہلوں میں چار تو تین تو چار منٹی گال مقادری اپنی شیر اپنے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے نبی کا گھر بھی کیا گھر ہے نبی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیرِ خدا معلوم ہوتا ہے جتوار دیکھو لنچے دیکھنا جس لو عبادت ہے اچھے را تیرا تیرا ہم لا تیرا 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 مالا ایس غلط نہیں مذہب تیرا 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 ہے شہادت دری مسجد وچمن سب دیرا آئی لمدین دے وارس ذرا جلدی آنا آکے میرا علم خیر پر اتگڑ جانا یا علی میں کھڑے خیبریت حملہ تیرا آخری شیر کر لگا ہے لا بتا اللہ علی شان تری بچے آیا 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 من کن تو مولا دینا سرورنسی پر مائی آج بھی کم جاتا ہے خیر پر یہ تمہاری نعرہ تیرا نعرہ ہے جناب بہترم علامہ جاکر بہترم قادری صاحب رمائک دینا کے تشریف دیا ہوں دموں کا دمی جسم کا جسمی خیر لحموں کا لحمی اللہ اللہ دور نے فرمایا ہے نبی پاک سے میں نہیں کہا دور نے فرمایا ہے میں نہیں کہا مباد قوت اللہ من السلطان والدین بسم اللہ الرحمن الرحیم حنا وعالیم من نور واحد حزین السراط البستقیم حزین السراط اللہ زیدان تعالیش وعید المغضوب علیہ السلطان والدین آمین صدق اللہ ملعظیم عزت مار شہزاد وعالی مقتبت اور مرزو سامین سورہ فاتح کی آخری یاد تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وقت چونکہ کام ہے موضوع بیان ہو سکتا نہ ہی خلاصہ بیان ہو سکتا ہے بلکہ مرکوی خیال پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں انسان مسلمان جب کھڑا ہوتا ہے اللہ سے یہ دعا کرتا ہے مولا ہمیں سیدھے راستے پہ چلا ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انام ہوا ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا جو گمراہ ہوئے انام کن پر ہوا انام اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والسوالحین اللہ نے انام کیا نبیوں پر صدیقوں پر شہیدوں پر صالحین پر حسنا اولائکہ رفیقہ ہم خوش نصیب ہیں ہمیں نبیوں میں امام الانبیاء ملے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں چونکہ از دن مولے کائنات امام المشارق والمغارب امام الانبیاء امام الانبیاء اس لئے اس نحج کے حوالہ سے بات کرو اللہ کے حبیب نے فرمایا جسموں کا جسمی لہموں کا ناہمی دموں کا دمی تیرا جسم میرا جسم ہے تیری روغوں میں خون میرا خون ہے تیرے جسم پہ گوشت میرا گوشت ہے امام الانبیاء روحوں کا روحی تیری روح میری روح مطلب یہ ہے یہ فنا اور بقا کی بات ہے ایسے دیم امام غزالی الہرحمت نے لکھا تھا تیس سال مختلف پرکوں میں رہے جماعتوں میں رہے گروہوں میں رہے پھر آپ نے کتاب لکھی اجالوں کا سفر اور کہا حق دیکھا ہے تو اولیاء اللہ کے بات دیکھا ہے حق دیکھا ہے تو اولیاء اللہ کے بات دیکھا ہے وہ بات میں کیا کروں مولا کائنات کعبے میں پیدا ہوئے کعبے میں پیدا ہوئے مسجد میں شہادت اور یہ تل حقیقت ہے قصرہ مجسر نشبی سعادت با کعبہ ولادت با مسجد شہادت کہ کعبے میں ولادت ہے اور مسجد میں شہادت ہے کہ لوگوں اللہ سے لو لگا لو اللہ سے لو لگا لو من کان اللہ ہو کان اللہ لہو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے جو دم غافر سو دم غافر مرشد سانو پر آیا ہو اور دوسرا پیغام آنکھیں نہیں کھولی جب آپ پیدا ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو شیف آئے ہاں حالانکہ حرب کارا تھا حتیم بھی تھا آب زمزم بھی صفاؤ مروہ بھی ہاں حجرِ عصود بھی مقامِ ابراہیم بھی کھانے والا عبد المطلب بھی ہاں سب موجود آنکھیں نہیں کھولی آنکھیں نہیں کھولی جب حضور آئے تو آنکھیں کھولی دلیجاد نہیں بنایا تعریف نہیں زبان اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسکے یہی تو تصوف کی رہن ہے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے یہ پیدا نے نظر تھا یہاں کے مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو اعداب فرزندی جس کی پہلی نگاہ نبی کی نگاہ نبی کی پہلی نگاہ یہ پیار کی باتیں ہیں آپ فرماتے ہیں میں نبی کے ساتھ ایسے رہا ہوں جس طرح اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ ہوتا ہے جس کی ہر حردہ سنتِ مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پہ لا خوصلہ وقت کم ہے اگر مزید تشریح دیکھنی ہو آیا مباہرہ پڑھ لو نبی کہتا یہ میری جان ہے آیا تطہیر پڑھ لو نبی کہتا علی پاک ہے آیا مبندت پڑھ لو نبی کہتا اس کی محبت وادب ہے حدیث کی روشنی میں پڑھو تو یہ فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں علی دروانہ ہے میں حکمت کا گھر ہوں میں حکمت کا گھر ہوں جس پوائنٹ میں میں لارہا ہوں حکمت کا گھر ہوں علی دروانہ ہے شہر میں اور بھی گھر ہوتے ہیں لیکن گھر میں یہ کی گھر ہے وہ حکمت کا گھر ہے علی دروانہ ہے آؤ در زہرہ پہ پھیلائے ہوئے دامن ہی نسر کریموں کے لج پال گرانہ ہے یارِ گھار نے کہا علی کا چہرہ تکنائے بات ہے برادِ رسول نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ علی نہ ہوتے عمر حضاق ہو جاتا حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ نے کہا علی کے ہوتے متجد میں کوئی اور فیصلے نہ کرے ترجمانِ قرآن حضرت عبداللہ ابنے بات رضی اللہ عنہ نے کہا علم کے دستے سے ہیں نو اسے علی کے پاس ہیں ایک حصہ ہمارے پاس ہے ہمارے حصے میں بھی اس کا حصہ ہے اور بغداد والے پیر نے کہا کہ حضور نے سات مرتبہ لعابِ دہن چٹھایا مولا اکائنات میں چھ مرتبہ لعابِ دہن چٹھایا میں نے ارز کی مولا اپنے چھ مرتبہ فرمایا وہ نبی ہے اور میرے حضرت دادا پیرو موشت فرماتے وہ بہیدر کا عفضانہ جنت وہ بہیدر ہے دوزت کی نارے مرضی آپ کی ہے جنت میں ہے مرضی آپ کی ہے دوزت میں کہ زرب لان والے نو آون والے نو منافق مراد پان والے مرید نو آکے آکھیا مولا میں مرید ہونا چاہنا میرے آقا نے فرمایا وہ نو تیرے کو لوگ موانگ دیئے المختصر عبد الرحمان ابن مولجم جیڑا مولا کائنات انہوں زرب لاندہ آج انہوں نے زرب لائی کل مولا راہ حق کے مسافر ہوئے میں انہوں نے پوترے مبارک علی سریم دی بارکاچ مائد پیش کرنا جو دل کرنا دے ناردہ جواب دے نارہ تکبیر نارہ رسال نارہ حیدری نارہ حیدری نارہ گوزیہ فیضان مدیرہ جاری رہے گا فیضان مدیرہ جاری رہے گا خبور کی بلا آنم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ الرحیم وصدق رسول اللہ الرحیم ونحن علی ذالکل من الشاہدین والشاقرین والحمدللہ رب العالمین تمام تاریخیں اس آہد و وحد کے لیے جو مالک کائنات ہے جو خالقِ عرض و سماوات ہے جو آہد ہے وحد ہے سمت ہے لم یلد ولم یلد ولم یقل لہو قفن آہد کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے تمام تاریخیں تمام مدھتیں تمام محبتیں تمام عقیدتیں اس حسنی قامل کے نام جن کے نام نامی اسم گرامی محمد مصطفی احمد مجتبہ حبیب کبریہ نیرِ بطح تاجدارِ انبیاء شاہدِ ماتغا رازدائرِ ماؤہا شاہدِ علم نشرا ماثومِ آمنا ماثومِ حرد و جہان مطلوبِ کائنات مقصودِ کائنات چانِ کائنات اذنِ کائنات وجہِ تخلی کے کائنات فخرِ آدم و بنی آدم کمرِ بنی حاشم محمدِ مصطفی احمدِ مجتبہ کے حضور محبتوں کے چرام جلانے کے بعد اور مولاِ کائنات علی المرتضی شیرِ خدا عصدِ اللہِ الخالب امامِ المشارقِ والمحالب علی ابنِ عبی طالب کرم اللہ وجو القرین کی بارگاہِ بے کسپنا میں محبتوں میں چرام جلانے کے بعد قرآن پاک یہ کہے اے کریمہ پڑھی فَقُلْ تَعْلُوْ نَدَعُواْ أَبْنَانَا پھر تم آواز دے لو ان کو نَدَعُواْ أَبْنَانَا میں اپنی جان کو بلا لیتا ہوں تم اپنی جان کو بلا لیتا ہوں اور جو جھوٹا ہو اس کے اوپر خدا کی لعنت نَدْعَان کے عیسائیوں نے جب بھئی یہ مجھے پیسے نہیں چاہیے اس بات ہے بیٹھو میں تقریر کے پیسے نہیں لیتا ہوں مجھے نام مردی نیاز دیو وہ خرید گا لے تقریر کے پیسے نہیں لیتا سبحان اللہ پواز طویز تاگے گا اور تقریر کے پیسے کو حرام سمجھتا ہوں نَدْعَان کے عیسائیوں نے دیکھا کہ پہاڑ کی اور سے نَنْ نَنْ نَحَار آ رہے ہیں امام الانبیاء سید الاسریاء تاجدارِ انبیاء اپنی عربی قبعہ میں اور دائے ہاتھ میں امام حسن مجتبع علیہ السلام اور بائیں ہاتھ میں بادو میں جناب امام حسین کو لیے ہوئے پیچھے ایک پردہ پوش سیدہ نصاو العالمین فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ اور ان کے بیچھے کائنات کا سب سے طاقت اور راگمی جس کا نام علی مرتضی شیرِ خدا آسد اللہ الغالب امام المشارق و المغارب علی ابن عبی طالب قرآن نے کہا تاجد حلطا حلل انسان حین و منق تحلل یقم شایع مذکورا جس کی قرآن نے تعریف یوں کی جس کی قرآن نے یہ تعریف کی حاکم السلاة وعات الزکاة فرق عمر راکعین جس کی جس کی قرآن نے یہ تعریف کی وَيَتْعِمُونَ تُعَمًا عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْقِينًا وَيَتْعِمًا وَعْسِرًا سبحان اللہ وہ علی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرہ کے قدمین شریفین کے اوپر علی کا قدم آ جاتا ہے کئی آسمان بھی اس پردے کو دیکھ نہ پائے سبحان اللہ جب حسنین کریمین کو چھوٹے چھوٹے کو نبی مبارک کی گود مبارک میں دیکھا تو اس نجران کے پادری نے کہا حق جو آگے سے اگر آج یہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھ گئے تو قیامت تک دنیا میں عیسائیت کا نام ختم ہو جائے گی اس عیسائی نے تو اس بات کو سمجھا کہ اگر یہ ہاتھ اٹھ گئے تو قیامت تک عیسائیت ختم ہو جائے گی لیکن آج کا مولوی یہ سمجھنے سے کاثر ہے کہ اہلِ بیتِ اتحار کا شان کیا ہے اب حابہ کبار رضواللہ ازمین کا شان کیا ہے وہ گھر والے ہیں یہ در والے ہیں دونوں کے بغیر بات نہیں دین اصل یہ ہے کہ حضور سے محبت حضور کی آل سے محبت حضور کے اصحاب سے محبت جو شخص ابو بکر عمر و عثمان سے محبت نہیں کرتا اس کا دین مکمل نہیں ہے اور جو علی سے بخف کرتا ہے وہ دین سے خارج ہیں علی کل ایمان ہے سید نعو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری امہ کریم سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ کہتی ہے کہ باجان آپ ہر وقت علی مرتضی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں ابھی آپ حدیث پر آنے سے ہمارے ہیں تو جو صدیق کے اکبر لفظ کہے کہ عائشہ سلام اللہ علیہ کجھے یاد نہیں اب آئی مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے مخل ہو جاتا ہے معاملہ عائشہ تجھ کو یاد نہیں رسول اللہ نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عینی عبادت ہے سبحان اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مالے غنیمت تقسیم کر رہے ہیں تو عبداللہ بن عمر آکے کہتے ہیں حضور کے بیتے کہ بدریوں کو تو دو دو ہزار اور حسن حسین کو چار چار ہزار یہ کس طرح کا انصاف ہے انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے کہ مجھے بھی غزریں ملنے چاہیے کہا جاؤ جا کے حسین کے ساتھ کا نانا لے آؤ میں تمہیں بھی پانچ ہزار دے دوں گا جاؤ حسن کے ساتھ کا نانا لے آؤ میں تمہیں پانچ دے دوں گا حسن کی ماں کے سانی کسی کو لے آؤ میں تمہیں پانچ ہزار دے دوں گا حسن کے باپ سباپ لے آؤ میں تمہیں دوں گا تم غلام زادے ہو عدب کے دائرے میں رہو اور وہ عدب کے دائرے میں رہے آج کا مولوی عدب کے دائرے کو چھوٹ رہا ہے سیدنا عثمان غنی چامل قرآن کی شہادت ہو رہی ہے اور حسنین کریمین باہر پیرا دے رہے ہیں یہ تھی وہ محبت و اخوت اہل بیت اور صحابہ میں بلوائی آپ بھی جانتے میں بھی جانتے تاریخ بتا رہی ہے آئے اور جناب عثمان نے غنی کو شہید کر دیا امام حسن مجتبا علیہ السلام کے ماں پیشانی مبارک پر زخم آیا تین دن پٹییں لگتے رہی ہوش نہیں آرہا اس قدر کاری وار تو یہ وار کھانے کی آبی ضرور ہے لیکن حق پھیلانے سے باز نہیں آرہا قال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الحق و مرن لوکانا درن سچ کڑوا ہوتا ہے چاہے موتی ہی کیوں نہ ہو آج علی المرتضاء شیرِ خدا حسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب علی ابن عبی طالب کرم اللہ و جہلو کی شہادت کریم کا دن ہے آج وہ دن ہے جب اسلام ایک کشنی میں تیرتا ہوا تھا ایک طرف حق تھا ایک طرف کفر تھا بہت بڑا جملہ کہہ دیا میں ایک طرف حق تھا ایک طرف کفر تھا کفر ہوتا ہے حق ہوتا ہے حضور نے فرمایا کہ اللہ حق تو علی کے ساتھ کرنا علی حق کے ساتھ ہے علی حق سے کبھی نہیں ہٹا ہر وہ شخص میرے لئے قابل احترام ہے جس نے محمد کے چہرے کی پیار سے زیارت کی خواب و عبو طالب ہوں خواب و عبداللہ ہوں خواب و عبدالمضلب ہوں ان کے اوپر تو قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہو یسلیونا علی النبی یا ایوہ اللزین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلموا تسلیمہ حضور نے پوچھا گیا کہ حضور بتا دیجئے درود کا جو پڑے کہا اللہم سلِعَلَى سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَلَعَالِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى عِبْرَحِيمًا وَلَعَالِ عِبْرَحِيمًا إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم مبارک عَلَى مُحَمَّدٍ وَلَعَالِ مُحَمَّدٍ قَمَا بَارَكْتَ عَلَى عِبْرَحِيمًا وَلَعَالِ عِبْرَحِيمًا إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اے رب تو برکتیں بھیج اس طرح جیسے ابراہیم نے بھیجی ویسے محمد کی آل کے اوپر بھیج اے رب تو رحمتیں ورود و سلام بھیج نارا تکمیل اس طرح جیسے نارا رسال ابراہیم کی آل کے بھیجی جیسے محمد کی آل کے اوپر بھیج میں فاروق صاحب کا اہلِ کمالیہ کا خلیفہ صاحب کا ساجد صاحب کا کرشاد صاحب کا اکباس صاحب کا بگا صاحب کا رمضان صاحب کا تمام دور و نزدیک سے آنے والے دور و نزدیک آپ کو دیکھے کہا پیر محل والوں کو دیکھے کہا دور و نزدیک سے آنے والوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور مجھے فاروق صاحب نے یہ عزت بکشی اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی جو یہ کابش اور یہ جو انہوں نے یہ اعتبار کیا گیا یہ تیب گارڈن ٹاؤن جو ہے اس ٹاؤن میں برکت سے ڈال دے یہ تو نہیں میں کہتا میں کہتا ہوں کہ ان کے رسٹ میں حلال طریقے سے اضافہ ہوتا اور روز پر روز اضافہ ہوتا دن دبنی را چوگنی ترقی تابا ہاتھ دائیے دعا کا وقت ہو رہا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے میں عبدان کثیران کثیران علا محمد و آل محمد و صحاب محمد و آدواج محمد و دوریت محمد و امد محمد سل اللہ علیہ وسلم اے الہی ange سیم احفیلِ پاک کے سطھ کے مولا کائنات علی و مرتضی شیرِ خدا اصد اللہ الغالب کی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری قبول کر لے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہماری حاضری قبول کر لے حسنینِ کریمین کی بارگاہ میں ہماری حاضری قبول کر لے سیدہ طیب آتاہ فاطمہ سہرہ سلام convey کی بارگاہ میں ہماری حاضری ان منعیزہ فقیزہ عرفہ اوالہ بارگاہوں سے شرف قبول بخشنے کے بعد ہمارے مرشد کامل حضرت محبوب ذات اور صدقی کامل کے درجات کے بلندی دام ان کی تفیل میں حضرت بابا جی عزیز صاحب کے بابا عزیز صاحب مانسٹر عزیز صاحب کے درجات کو بلند فرما ان کی قبر کے اوپر نور و رحمتوں کی بارشہ فرما جو بھی مرہومین ہیں ان سب کے لیے درجات کی بلندی دام ان کو اوپر رحمتیں برکتیں فرما مانسٹر عزیز صاحب کے درجات کو بلند فرما مولا سب کے لیے اس رمضان کے مہینے میں آسانیہ پیدا کرتے ہیں سب کے رزقوں میں اضافہ فرما سب کے مالوں جانوں میں خیر فرما سب کے رحمتیں برکتیں فرما دین اور دنیا میں میر بڑھیں فرما یہ جو برکت علی صاحب سے منصوب بیٹھے ہیں برکت علی صاحب کے درجات کو بلند فرما مولا جو بھی اہل تصویف کی جیز ہے کسی کو کسی سے نسبت ہے ان کے درجات کو بلند فرما رمضان کی ان بلندیوں میں اس بلند دن میں مولا سب کے مہربانیت ہیں مولا انصاف کو رزق میں بیمار ہے شفاعت آفما مولا جو بھی بیمار ہے ان سب کو شفاہ کاملہ ہوا جاتا تھا سیت قلنی سے نوازے ہمارے صبر کو خیر سے رکھنا ابھی ہمیں لیا جانا ہے وہاں ایک محفل نات کا انعقاد ہے رات وہاں محفل نات پر فقیر نے بیٹھ کے صبح دس بجے جا کے دربارِ عالیہ میں اپنی حاضری کرنی ہے رب العالمین ہمارے سفر کو بغیر فرما مولا سیت و سلامتی علی زندگی سب کو اپنے بھائیوں میں اس ماں کو پیار پاپتا خیر و برکت فرما سلامتی علی زندگی سیت و علی زندگی اطاف جتنے بیمار ہیں سب کو شفاہ کاملہ حاضر صاحب آپ میری بعد میں غلطی نکال دیجئے گا رب العالمین آپ کو خوش رکھے آپ کے درجات کے برند فرما اپنے والدِ قرامی ابراہیم صاحب کو میرا جا کے سلام بولیے گا یا رب العالمین تم مہربانیہ فرما یا اللہ فٹا بڑھ کا کیا بنا یا رب العالمین پرہے وہ برکت فرما ارحم الراہمین بجہدی کا سید المرسلین محمد الرسول اللہ خاروق صاحب نامی دین چاہیے گا یا اللہ خاروق صاحب کے رزق میں اضافہ خاروق صاحب کے مال و جان میں خیر کاروبار میں پرکت دین دنیا میں بہتر عادت بنے ہوئی وعدہ اللہ شریک اپنے فضل سے نواز اپنی مہربانیوں سے نواز اپنے کرم سے نواز فَفِضْعَمْ رَيْلِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بَشْحِرُمْ بِلِبَاد فَاللَّهُ خَيْرَ نَوْزُمْ وَالْحَمُ الرَّحِمِنَ یا لیند کے ٹون میں زیادہ سے زیادہ برکت ڈال مولا برکت ڈال یہی کہوں گا برکت ڈال برکت ڈال برکت ڈال فَالسَلَّ اللَّهُ تَعْلَى مُحَمَّنُ وَالِقِ یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ جَعَرْ حَبِيبِ اللَّهُ اللَّهُ وَالَئِ خَيْرَ حَبِيبِ اللَّهُ وَالَيْكَ جَعَرْ موسیقی عدب یہ ہے کہ جہاں ان کا نام آجائے عدب یہ ہے کہ جہاں ان کا نام آجائے وہی زباں پر درود ہو سلام آجائے وہی زباں پر درود ہو سلام آجائے اور مدینے 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 سے خدایاں پیام آجائے کیا ہمارے پاس ہمارا غلام آجائے ہمارے پاس ہمارا غلام آجائے وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے وہ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے سرکار سرکار کی نظریں تو ہیں خدا خدا دیکھ رہا ہے سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے جدا جگ پر وان آئی جدا جگ پر وان آئے جدا جگ پر وان آئے جیدہ جگ پر وان جگ پر وان آئے او بابا زہرادہ حسنید دنانائے او بابا زہرادہ حسنید دنانائے او بابا زہرادہ حسنید دنانائے